رمضان علم ہے میں ہی توہ ہی توہی ہے میں ہی توہی ہے کہ انہوں نے جو ہے میں ہی توہی ہے ریلیجیسی کام کر رہے ہیں اس کو میں اگر یہ کہوں نیکی سمجھتے ہوئے دیفرنس لانے کے لیے پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو جو ہماری قوم کے بچے ہیں ان کو آگے لے کے جانے کے لیے جس طرح سے گامزن ہیں ہمارے ایڈکیشنیسٹ ای ایچلی سلوٹ دیم ایسے ہی ڈائنامک شکسیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں میں اگر یہ کہوں کہ he has been so enthusiastic about this particular profession profession کہلیں عبادت کہلیں کیونکہ لوگوں کو بچوں کو علم دینا عبادت سے کم نہیں ہے I'm so happy to meet him once again CEO ہے EPICS Group of Colleges کے Rana Adil Mamta سلام علیکم جی علیکم کسے ہے Adil صاحب ٹھیک 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 I really enjoyed your conversation the first time I met you بہت اچھا کام بہت خوبصورت اور علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہم تھوڑا سا آج پہلے ہم نے آپ کے کریئر اور ساری چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی تھوڑا اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ ایک ہوتی ہے نسابی کتاب بچوں کو نساب کا آپ علم دیتے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ غیر نسابی کتابیں اور بچوں کو جو کمیونیکیشن سکیلز ہوتی ہیں وہ بچوں کو پروائیڈ کریں بکرز آپ نے تھیری جتنی مرضی پڑھا دی مگر آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جب نہیں لے کر آج کتنا ضروری ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ناگوزی رہا ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں جو بچہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے جو بک پڑھ رہا ہوتا ہے جس تیزی سے دنیا میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آج پڑھنے والا جو علم ہے وہ آنے والے چند سالوں میں وہ اس کی کوئی نہ کوئی نئی جہد کھل جاتی ہے وہ علم آپسلیٹ ہو جاتا ہے جیسے جس لائک ہمیں کیامرہ لیتے ہیں تو پھر اس کا ایک نیا ورجن آتا ہے پھر نیا ورجن آتا ہے تو علم بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک نے بھی ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں میں چھوڑا ہوا انسان کی سرشت میں یہ بات ہے تو علم جو ہے یا جو نسابی کتابیں ہیں وہ بالکل سمجھانا پڑھانا انتہائی ضروری ہے لیکن بچوں کو وہ پروسس سکھانا ضروری ہے کہ جب کوئی نیا علم آئے گا تو تم کیسے سیکھو گے اصل میں علم جو ہے جہاں تک ہم بکس کی بات کرتے ہیں وہ نو ڈاؤٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے لیکن انفرشنیٹلی ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ بچوں کے لیے صرف اس لیول پہ آگیا ہے کہ ان کا سی جی پی اچھا ہو جائے ان کے انوال جب یہ اگزام دیں ان کے پرسنٹیج اچھے ہو جائے اور بس ڈاؤٹ لیکن یہ کافی نہیں ہے وہ جو آپ نے پڑھا وہ تو آپ نے ایک سال میں ایک اگزام دیا لیکن آپ کی لائف میں جب تک فارمل ایڈوکیشن کے ساتھ ان فارمل ایڈوکیشن میں جنرلی ان فارمل ایڈوکیشن کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا اچھا فارمل ایڈوکیشن تو ایک ہو گیا کہ آپ یونیورسٹی میں گئے کالج میں گئے سکول میں گئے آپ نے کرکولم پڑھا اس لے بس پڑھا اور سب کچھ امتحان دیا ٹیس کیا دوسری جو وہ اہم ترین ہمارے ہاں ریکوارمنٹ ہے پرکے اور ہمیں تو خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ان فارمل ایڈوکیشن ہے اب ان فارمل ایڈوکیشن کے میرے نزدیک دو پارٹس ہیں ایک پارٹ یہ ہے کہ جس گھر میں وہ بچہ گھونا پورا ہوتا ہے اس کا دادہ دادی اس کے امسائے اس کے ریالیٹیو اس کے اور خاص طور پر اس کی والدہ اور اس کا والد وہ ان فارمل ایڈوکیشن وہ نامحسوس طریقے سے اپنے سراؤنڈنگ سے وہ لے رہا ہوتا ہے تو پہلا پارٹ تو وہ ہے جہاں سے ہم اپنے بچے کو جب وہ گرونا پورا ہوتا تو ہم اس کو ترین کرتے ہیں جیسے جرمنز ہو ہیں وہ اپنے بچوں کو سپیشلی سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے تو آپ نے خود کو بیزی کیسے کرنا ہے اور اس وقت کو انجوائے کا سکھ کرنا اچھا کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ وہ لن کرواتے ہیں بچوں کو آج کا Lee آتی ہیں بلکل بچوں کو آپ اگر پینٹنگ سکھا دیتے ہیں بچوں کو لکھنا سکھا دیتے ہیں بچوں کو سوچنا سکھا دیتے ہیں متی کے ساتھ آپ کیسے ہم جب بچمن میں ہم مٹی کی بہتر طریقی سامن آتی ہیں بلکل سہ آج ہم نے اپنے بچوں کو متی سے دور کر دیا آپ دیکھیں ایک چار پانچ سال کا چھے سال کا بچہ اگر بٹی سے گھر بنا رہا ہے اگر بٹی سے گھر بنا رہا ہے تو اس کی کییٹیوٹی جو ہے وہ کتنی فرم ڈے ون ڈیویلپ ہو رہی ہوگی تو ایک تو انفرمال ایڈیوکیشن کا پارٹ جو ہے وہ ہمارا گھر ہے جہاں پر بچہ ہے اس کے ریلٹیبز ہیں اس کے امسائیں ہیں اور وہ سارا وہاں سے وہ لین کر رہا ہوتا دوسرا جو انفرمال ایڈیوکیشن کا انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہماری کو کرکولر ایکٹیوٹیز ہیں جو آج کے زمانے میں اتنی ہی پیرلل ایمپورٹنٹ ہو گئی ہیں ایک اب او ایوریج مارکس لینے والا بچہ اگر کو کرکولر میں ایکسٹر آرڈنری ہے تو میں نے اپنے اکیس سال بائیس سال کے ایکس پی ایس میں دیکھا ہے وہ زیادہ پر فارم کرتا اچھا جو سی جی پی ایس تو بہت اچھے لے لیتے ہیں لیکن وہ سلی شمارٹ نہیں ہوتے ان کو اپنا آئیڈیا پریجنٹ کرنا نہیں آتا ان کو لوگوں کے ساتھ سوشلائز ہونا نہیں آتا تو وہ بچے جو سوشلائز کرنا جانتے ہیں وہ بچے جو وین وین سیچیشن ڈیبلپ کرنا جانتے ہیں جو لوگوں میں کیونکہ انسان بسیکلی ایک ہیومن آنیمل ہے نا وہ ان سارے لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا تو اگر وہ اٹھنا بیٹھنا ہی ہم اس کو نہیں سکھا پا رہے ہیں اور کوکرکٹ ایکٹیوٹیز کی ایک اور بڑی خوبصورتی ہے ہماری اندر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کسی کو گٹار بجانے کا شوق ہو سکتا ہے کسی کو کرکٹ کھیلنے کا ہو سکتا ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو کہ اگر آپ اس بچے کا کوئی ایک شوق جو ہے اس کو زندہ رکھی اور اس میں اس کو ہیلپ کی دیئے تو یقین کریں وہ اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایکسٹر آرڈنی ریزرٹس لانکے دے گا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی خواہش کو رکھتے ہیں اور وہ بدلہ لیتے ہوئے والدین کی اور پھر خواہش کو بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتا یہ انتہائی اہم ہے یہ بچے کی زندگی میں بچے کی آنی والی لائف میں انتہائی اہم ہے بلک آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو کونسی موی دیکھانی ہے کونسی بک پڑھانی ہے کس کے لیے ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں بجائے اچھا مٹیریل ان تک کنوے کرنے کے ہم کلوس لگا دیتے ہیں کہ آپ مووی کو یہ نہیں دیکھ سکتے آپ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کونسی بک رکمنٹ کر لیے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بچہ کونسی مووی دیکھے ہمیں خود نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ اس سے بچے بچے تنے بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ سے کچھ اس کا شوق کیا ہوا ان کو پتا ہی نہیں تتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے ان فرمال ایڈوکیشن کے اندر خاص طور پر غیر نسابی یا کوکرنسابی سرگرمیاں کے لیں بلکہ آج تو اس کے لیے ورڈ ہے ہم نسابی غیر نسابی تو پراری بات ہو گئی ہم نسابی کسی ذور میں ایکسٹرکربروڈ کرلر ورڈ ہے واسطہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ایسے سٹوڈنز جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں مگر کیونکہ ان کے پیرنس نے اپنی مرضیاں بچوں کے اوپر تھوپ دیئے اس طرح سے بچوں کو خراب ہوتے ہوئے اپنے کریئرز میں اور اپنے پروفیشن میں دیکھا ہے آپ نے کیا بہت زیادہ ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے اپ ایکس گروپ آف کالوجز کے مشن میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم نے کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کرنا کریئر کاؤنسلنگ کریئر پلاننگ کے بغیر ہم اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں بہت کامیابی کی طرف لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر ہم ان کی آج کریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے آپ یہ دیکھیں کہ کیا حرج ہے کیا مشکل ہے کہ آپ اگر بچے کا انٹرس ڈے وان سے والدین بھی واش کریں ادارہ بھی واش کریں اور آپ اس کے انٹرس کے قریب اس کو لے کر جانا اور وہ نئے سے نئی چیز اس سے ریلیونس میں دیکھ رہا ہوگا تو اس کی پرفارمنس اور اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی اب ہوتا کیا ہے ہمیں جنرلی اپنی لائف میں نظر جی آتا ہے کہ ڈاکٹرز کامیاب ہیں انجینئرز کامیاب ہیں یا کچھ رکلا کامیاب ہیں تو آج آجا کوئی ہر دور کا نا کوئی ایک پروفیشن ہوتا ہے جس میں ایک زمانے میں ایم بی اے کی بھرمان لگ گئی تھی تو سار بچے کو ایم بی ایم بی اے چھاپے لگ رہے ہیں پھر کہیں کوئی بھی آئی ٹی آیا تو سارے آئی ٹی کے اندر تو آئی ٹھنک یہ ایک رخ کے ساتھ بھی پیرنس کہتے ہیں بس ایدے اچھی کامیاب بھی ہے تو اسی میں ہی کرنا ہے کام بلکل ٹھیک بات تو اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم ان کے انٹرسٹ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہم ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہم ان کو پروب نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کے اندر کیا اچھی خوبیاں ہیں یہ کس ایڈیا میں زیادہ اچھا پر فارم کر سکتا ہے تو الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بلکل یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ ہم بندر کو تیراکی زکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مچھلی کو درخت پچھڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک رائیٹ پرسن ہوتا رائیٹ جوب نہیں ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے رائیٹ لیفٹ میں بہت سارے آپ ایسے رین آنٹ سنگرز کو جانتے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کیا اور سنگنگ میں چلے گئے ایم بی بی ایس کیا سنگنگ میں چلے گئے اب اگر وہ ڈے ون سے ہم ان کی اس انٹرس کو سمجھ لیتی ان کی فاملی بلکل میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کمپیرنگ بھی کرتے ہیں گانے بھی گاتے ہیں اب وہ اپنے والدین کی صرف خواہش پوری کرنے کے چکر میں کہ یہ مجھے سنگنگ کی اجازت تب دیں گے اگر میں ایم بی بی ایس کروں گا تو انہوں نے ایم بی بی ایس بھی کیا لیکن ایم بی بی ایس کر کے کیا کچھ نہیں اب ہوا کیا کہ آپ نے سرکار کے بھی لاکھوں کروڈر پہ لگوا دیئے والدین کے بھی لگوا دیئے آپ نے تیمہنت بھی کی سب کچھ کیا اور آپ اپنے پروفیشن سے بھی دور ہو گئے بلکل وہ جو چار پانچ سال انہوں نے ایم بی بی ایس میں لگا ہے اگر وہ ان کے پروفیشن میں لگتے جو ان کا شاک تھا شاک تھا وہ کوالٹیز لے کر اس دنیا میں آیا ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی جنگل میں جاتے ہیں کسی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے وہاں گہندے کا پھول بھی ہوتا وہاں آم بھی لگا ہوتا وہاں جامن بھی لگا ہوتا تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ انسان بھی اسی طرح ہیں ایسی بہت خوبصورت انسان بھی جو ہے کوئی ڈاکٹر بن کے تناوت رس بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی شاعر بنے گا کوئی پلئر بنے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ایک سا ہو تو جب سب ایک سا ہوتا ہے تو وہ جنگل نہیں ہوتا اور وہ خوبصورت نہیں ہوتا باغ وہ خوبصورت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل جو ہے بلکل وہاں کچھ چیزیں نظر آرہی ہوتی ہیں تو والدین کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہمسائے کے عام کا درخت دیکھتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیکر کے بیچ سے وہ عام نکالا ہے یا جامن کے بیچ سے عام نکالا ہے تو ایسا پاسیبل نہیں ہے تو رائٹ پرسنوں نے رائٹ جوگ جو ہے وہ ہماری بڑی اشار ضرورت ہے اس پہ والدین کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ادھاروں کو کام کرنے کوئی کانسلنگ ہوتی دیکھیں بچوں کو تو آپ نے کہا نا کہ ہم بچوں کی کانسلنگ کرتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی کانسلنگ نہیں بلکہ ہم اپک سوپ آف کالج پہلا ادھارہ تھا جس نے پیرنٹنگ سیشن کیے کالیج لیون پہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نہیں کر رہے یا آپ نے زندگی میں نہیں کیا وہ یہ کر جائیں گے تو نو آپ کو اپنے بہیوئرز اپنے اٹھیٹیوڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے تب ہی یہ بچے آپ سے لرن کریں گے اور آپ سے بہتر طریقے سے آئیں گے تو بالکل ضرورت ہے دونوں انگلز پر ویسے تو پوری قوم کو مرسمیت کانسلنگ کی ضرورت ہے آپ اس کو والدین یا صرف سوڈنٹس نہیں لکھ سکتے ہر انسان کا اپنے اپنے حساب سے ظاہر ہے ہم اپنے ادارے میں even میٹرک کے سوڈنٹس کے لیے بھی ہم three of cause پروائیڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہمارے پر کریئر ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں جس سے ہم 70-80% یہ جج کرنے میں کامیاب ہو لیاتے ہیں اس کا trend کس طرف ہے اس کا آٹس کے لیے وہ کچھ questions ہیں بالکل بالکل مجھے ضرور دیجئے گا questions so that I can ask that questions to my daughter who is only 9 years old but still بچوں کا تو میں بالکل آپ کو بلگاؤں گا اور یہ انتہائی ضروری ہے جس کی بنیاد پہ ہمی جج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ میرا خل ہے اگر اس platform کے اوپر بھی ہم کوئی ایسا ایک ویڈیو ریکارڈ کریں انشاءاللہ ان فیوچر کہ اگر کوئی بچہ اپنی کریئر کانسلنگ چاہتا ہے تو یہ questions دیکھیں اپنا questionnaire fill up کریں اور بتائیں بالکل کریں میں یہاں پہ یہ بات بھی شیئر کروں گا آج بھی ایک خاتون ہے بڑی اچھی وہ کنسلٹنسی کرتی ہیں گفشپ ہو رہی تھی تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ ہم جب کہیں جا کے اس طرح سے جیسے آپ کے پاس آئے ہیں یا بیٹھتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو یہ ہماری اصل میں کام کی زکاة ہے بلکہ ایک پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے انٹرپنورز ہیں اتنے بڑے بڑے بزنسمن ہیں بلکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو جا کے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کو ملے اور ان بچوں کو وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے یا اپنی جنرل لائف کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کریں بلکہ ای تنک یہ لوگوں کا یہ سب کرنا اس لائک ایک مالی کا جس طرح سے پن آپ دہر ہے آپ نے کتی دیر تک چلتے رہنا ہے تو اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر کے اگر کسی ایک دو بچوں نے بھی کچھ سیکھ لیا اور وہ اپنی فیلڈ میں آگے چلا گیا تو آپ نے اسمالی کا کام کیا جیسے فاؤنڈیشن کر رہی ہے جیسے سلیم غوری صاحب کو میں نے دکھا کہ always is available جب بچوں میں جانا اس وقت بہت سرے لوگ ہیں لیکن ایسے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں آکھے آکے بات کریں بچوں کو تو سکھائیں دنیا میں کامیاب لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں بچوں کی کرری کانسلنگ کرتے ہیں بچوں کو اٹھا جائیں تو آپ کو جاتے ہوئے پتا ہونا چاہیے کہ کس پلیٹ فارم پر کیا ملے گا کہا پر کیا نہیں ملے گا کس پلیٹی کا ملے گا آپ کا فند کتنا ہونا چاہیے تو جو ایک بندہ ہو کے آیا ہے وہ اگر گائیڈ کر دے گا کسی کو بہترین کیا یہ وہ لوگ ہیں اور انہیں سفر کیا ہے بلکل صحیح ان سے بہتر کوئی نہیں جا کے بتا سکتا نہیں بتا سکتا یہ کلیر کانسلنگ میں سمجھتا ناغذیر ہیں آج نہیں تو کل یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو شوق ہے اس کو زندہ رکھنا پڑے گا ادھر وائز وہ ڈیڈ ہو جائیں گے وہ سمپل ایک چلتے پھرتے ربورٹس تو ہو سکیں گے وہ مشینز تو ہوں گے بٹ وہ کچھ ڈیفرنٹ کانٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے توارڈ سسائیٹی بلکل ٹھیک بری بیوٹیفلی ایکسپین اچھا عدیل صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں جیسے جیسے حالات گزر رہے ہیں آپ نے ٹرمز کہا کہ with the passage of time چینج ہو گئی ہیں ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ways of communication پہلے اگر ہم صرف اخبار پڑتے تھے تو اب ہمارے پاس پی ٹی وی دیکھتے تھے جیسے پی ٹی وی دیکھتے تھے اب سوشل میڈیا ہے اب تیلیویزن کو honestly speaking کو خاص مہنی لگاتا ہے everyone is easy just going through youtube and they are doing all that اور اب یہ دیکھیں سلسلے youtube کی transmissions کے سلسلے شروع ہو گئے اور مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ دیکھے جائیں گے نسبتاً یہ کہ ایک سرٹن ٹائم پہ بیٹھ کیا آپ کریں my question to you is آج سے ٹی وی دس سال پہلے میں نے بھی ایک چھوٹا سا بزنس کیا as an entrepreneur when I started wearing hijab I introduced my hijab line and everything and at that point in time یہ facebook media and instagram and all these social media platforms یہ اتنے زیادہ نہیں تھے آج سے دس سال پہلے میں نے facebook کے اوپر اپنا پیج بنایا and I started earning money through facebook like 10-12 years back now the point here is کہ گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں اب یہ جب corona آیا اور ساری trajectory جو ہے وہ چینج ہو گئی پوری میں دنیا کی کہوں گی کائنات پوری دنیا کی بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے خاص طور پر بالخصوص پاکستانیوں کے لیے کچھ چیزوں کو accept کرنا جو چینج آ رہا ہے even بچوں کے لیے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں کے لیے کیے کوئی کلاس تھوڑی ہے even ماں کے لیے لو جی اگر اسی طرح پڑھنا ہے تو ہم نہیں پڑھانا ہے تو ہم سکولوں سے اٹھال یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے کتنا بدلنے کی دیکھیں ایک بات تو آپ کے توسط سے جو بھی لوگ سنیں گے اس بات کو ان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو واحد کنسسٹنسیز یعنی وہ چینج ہے وہ اید ہو وہ آپ کا گھر ہو وہ کچھ بھی ہو جو بھی آپ کوئی ایسیٹ ایون بناتے ہیں وہ رینویشن ریکوائیڈ کرتا اس کی ڈیویلپمنٹ ریکوائیڈ کرتی ہے تو انسان اتنی بڑی ایک اللہ کی مخلوق ہے اس کو رینویشن کی اور حالن کی ری فاربش ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی اور ہر گزرتے کوئی لمحے میں چینج آرہا ہے ایج میں چینج آرہا ہے رہن سین میں چینج آرہا ہے معاملات میں چینج آرہا ہے تو چینج جو ہے وہ وہی چیز ہے جس نے چینج ہوتے ہی رہنا ہے اس بات کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے نمبر ون نمبر ٹو ہاں ہمارا ایز نیشن ایک پرابلم ہے ہم چیزوں کو لیٹ ایکسپٹ کرتے ہیں لیٹ ہم اس کو ایڈیپٹ کرتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں ہم سایا کرے گا تو پھر ہم شروع کریں یا پوری دنیا کر لے گی تو دین ہم اس طرف آئیں گے اس کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم چینج کو ایکسپٹ کریں چینج کو سمجھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا انفرمیشن کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا اس نالج کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج سے دو سال بعد کیا ہوگا آج سے چار سال بعد کیا ہوگا معذرت کے ساتھ ہمارا جو اس وقت ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب جدو ٹائم آئے گا ویکھی جائے گی یہ جو ویکھی جائے گی جو کہتا ہے جو مارتے جانائی ہیں دوسرا یہ ہے ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یار ہم نے کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ولیمے ہوئے ہم نے صرف اس ولیمے کو لوگوں تک پہنچایا جو خجور اور دودھ سے کھلا لیکن جس میں اچھا گوشت کھلایا کہ ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا بلکل صحیح انفرشنلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی انبیاء اکرام اپنے اولیاء اکرام کو یہ ثابت کرنے ہی کوشش کی کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی محاذ اللہ کوئی پیسہ نہیں تھا جبکہ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ زکاة دو اور زکاة لگ رہی ہے اس کے پاس اس کے پاس ایکسٹرا ہے تو وہ کیسے زکاة دے گا اگر اس کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے ہاں درویشی ہونا ایک الگ بات ہے سب کچھ ہونے کے پاوجود ممانیت نہیں ہے تو انفرشنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کچھ سنٹنسز ہیں جو ہمیں ہمارے رائٹ لیفت میں بلتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں نیکڑا حال دا کمایا تو یہ بہو کچھ سنٹنسز ہیں جو ہمیں اپنے رائٹ لیفت میں جس کے پاس گھڑی بڑی گاڑی ہوتی ہے تو گزون نے بڑی گاڑی تو مجھے بھی تو تیس سال ہویاں کام کرتے ہیں تو ایک سائیکل نہیں لے سکا بلکل جب تک آپ کے پاس کچھ سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی پر تو انفرشنٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کچھ سنٹنسز ہیں جنہوں نے نا ہمیں مجبور کر دی ہے کال تے مار جانا ہے کال تو ایسے ہو جانا ہے فلانا ہو جانا ہے اور یہ تو مغرب کی تقلید ہے اور یہ ادھر ہوا اور یہ ہوا تو یہ ایک پرابلم ہے ہمیں اس کے سناحر نکلنا پڑے گا محسوسیت کے ساتھ تھوڑی چیز میں اس بات میں آٹھ کرنا چاہوں گے تھوڑی منافقت بھی ہے کافی منافقت کہلیں کہ دانت صاف کرنے کی بات آئے گی تو آپ نے چودہ سو سال پہلے چلے جانا ہے اچھا اب جب ٹریول کرنا ہے تو پھر کریں نا انٹوں پہ ٹریول اچھا وہی لوگ جو باقی تمام چیزیں وہ بلی اپنا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ میں نے کسی کی ایک بڑی شاندار بات چند دن پہلے پڑھی یا سونے مجھے exactly یاد نہیں آرہا کن کی ہے کوئی بڑی شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ علوم جو ہے نا وہ جدید اور دین جو ہے وہ قدیم اصل میں ہمیں ایک بات سمجھ نہیں چاہیے سننا تھا دانت صاف کرنا اچھی بات ہے آپ مسواق سے صاف کر لیتے ہیں ہمیں اس کے کرکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے اندر خود کو انہاں آپ مسواق سے کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر بھی کہتا ہے لوگ بھی کہتا ہے اس کے بڑے فائدے اس میں کوئی دوسری جائے نہیں ہے بلکل بلکل اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسواق چوبیس گھنٹے میں نے کسی ایسی جگہ رکھنی ہے جو میری آئیڈنٹیفائی بنے اس کو میں جیب میں بھی رکھ سکتا ہوں کئی طریقے سے بھی رکھ سکتا ہوں بلکل تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں ہم روح کو چھوڑ کے وہ جو ایک عمل ہوا ہوتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں بلکل صحیح ہم دین کو تولتے ہیں اپنی تاریخ پہ جبکہ دین تاریخ کا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا دین تو جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے ہے ہم اپنے آپ کو محتاج کر لیتے ہیں وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ایسینس کو سمجھ جو مسواق کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اگر اس کے اندر وہی تک ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں تو اجتہاد کی بات ہوتی ہے نا کہ with the passage of time جو بھی جدی چیز ہیں رہا نہیں نا رہا نہیں نا اجتہاد اسی لیے تو ہم مسائل بھوگت رہے ہیں بہرحال یہ تھوڑا ڈسکیشن ایک الگ اینگل پہ ہے اس پہ ضرور ہمیں بات کرنی جائے اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کرنی جائے تو جہاں تک بات ہے چینج کو ایکسپٹ کرنے کی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفرمیشن کے ساتھ نالج کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ہو کیا رہا ہے اپنی observation بہتر کریں کہ رائٹ لیفٹ میں ہو کیا رہا ہے آنے والے دنوں میں آج جس پچے کو میں نے ٹرین کرنا ہے اس نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے آج سے کوئی پانچ سال بعد سات سال بعد تو میں کہیں کوئی ایسا اس کو کسی ایسی جگہ سے کنیکٹ تو نہیں کرنا جو آج ساتھ آٹھ سال کے بعد آپسلیٹ ہو جائے گی تو مجھے آج سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن چینج اس قدر سلاب کی طرح آتا ہے کہ دیر سویر تو ہو سکتی ہے لیکن چینج جب آتا ہے تو وہ اڑا کے لے جائے اڑا کے لے جائے ٹائپ رائٹر غائب ہو گیا تو ہو گیا یہ اب ڈیپینڈنٹ کے ہے کہ اگر آپ اس چینج کے لیے اپنے ارد گرد کوئی ایک خال ڈیولپ کر لیں گے ٹرینڈ کر لیں گے تو سلاب سے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پرپیر نہیں کریں گے تو وہ سلاب آپ کو اڑا کے لے جائے گا یہ ہماری شوائس ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرپیر کریں ہم وہ بند لگائیں کہ جب یہ تیزی سے آئے گا تو یہ میرا نقصان نہ کریں لیکن اگر ہم بند نہیں لگائیں گے آپ کو کیا لگتا جنہوں نے ٹائپ رائٹر نہیں چھوڑا تو ایک وقت آیا ٹائپ رائٹر ختم ہی ہو گیا ہو گیا یا جو آج کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا آج چلے گئے جو لوگ کہتے تھے کہ ٹی وی غلط ہے کیمرہ غلط ہے اب ان کو بات سمجھ آ گئی کہ پوری دنیا میں اگر آپ کا پکسر نہیں ہے تو بھائی کو آپ کو ان آؤٹ نہیں کرے گا بلکل مارکستان میں نہیں کرے گا آپ کا آئی ڈی کارڈ بغیر تصویر کے نہیں بنے گا بلکل چینج جو ہے اس کو تو ایکسپٹ کیا چینج جو ہے چینج جو ہے نقصان اپنا ہی ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیں کتنی مٹھائیوں کی دکانیں آگئیں ایک زمانے میں چلے نرالہ ایک ہوا کرتی تھی بٹ وہ کوڈیک ہوا کرتا تھا نہیں چینجز ہوئی چیزیں تو کیا سے کیا آگئے وہ دکانے میں ایسی بند ہیں نامو نشان جو ایک زمانے میں بیسٹ آف دے بیسٹ سی آہ مچھائی کی دکانیں کھولیں اتنے زیادہ میڈیکسٹور کھولیں بلکل بلکل ایسی آرائیٹ کمنگ ٹو یوئر چیلرن آپ ماشاءاللہ ہر سال کیا ہر چھ مہینے کے بعد اسے نئے بچوں کو دیکھتے ہیں ترقی کی راہوں پر میں خیال اتنے سٹوڈنس آپ کے ہوں گے جو اب ماشاءاللہ اتنے اونچے اونچے مقامات پر آپ دیکھتے ہوں گے الحمدللہ اگر میں آپ سے دیکھنے والے بچوں کے لیے یہ پوچھنا چاہوں کہ کون سی وہ بیسک چار سے پانچ کوالٹی ہوتی ہے ایک بچے کے اندر جو اس کو ایک کامیاب شہری بنا دیتی ہے یا کامیاب سکسیسفل من ان دے ورل بناتی ہے دیکھیں بچے تو اس پہ مختلف ایج میں ہوں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پیورلی ان بچوں کی جو انٹرمیٹڈ میں ہیں یا وہ انڈرگریاجویٹ میں آتے ہیں جی جی میں اسی ایج گروپ کے جو اپنی منظر پریکٹیکل لائف میں جانے پاہ مدللل کے پاس تین چار سال ہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے طرف آنے کے لیے دیکھیں ایک بات تو ہمارے بچوں کو میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بڑا دکھ ہوتا ہے جب بچوں سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں جی کون سا میرٹ ہے تو اگر میرے پاس سفارش نہیں ہے تو میرے پاس کیا حال ہے ایک حال ہے کہ میں رولوں اور دوسرا حال ہے کہ میں اتنا اچھا پرفارم کروں کہ جو مجھے اپورشنٹی ملنے والی ہے وہ جب سفارشی بھی سامنے آئے تو وہ کہی یا اگر ایک سیٹ ہے تو میں دو کر دیتا ہوں کچھ ہی کہ سفارش والے کی بات مانو لیکن میں نے اس بچے کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا ایک تو اپنے آپ کو ہمارے بچوں کو ضرورت ہے اس سوچ میں سے باہر نکلیں سیلف پیٹی بطلب ان کو لگتا ہے کہ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ان کو لگتا ہے کہ سارے بچوں کے مارکس لگتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو سمیسٹر میں ٹیچر ہے وہ ذاتی پسند نا پسند پر فیصلہ کرتا میں کہتا تو فاؤدہ ٹائم بین کرتا بھی ہے بھائی تمہارے پاس کیا سیلوشن ہے بلکل سی بیک اپ پلان جائے بیک اپ پلان جب تمہارے پاس ہے ہی نہیں بیک اپ پلان تو تمہارے پاس تو ایک ہی پلان ہے بلکل اور وہ یہ کہ تمہیں پر فارم کرنا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بچوں کو اس میں سے نکلنے کے ٹھیک ہو گیا ایک ہو گی میرٹ ہمیشہ پریویل کرتا یا نہیں کرے گا آخرت میں کرے گا اللہ کے ہاں کرے گا ریزلٹ ملے گا اللہ کی ذات اس قدر شرم والی ہے کہ وہ کسی کا نہیں رکھ سکتی کسی کی بھی محنت کا پھل رائے گا نہیں جاتی آج نہیں ملے گا چھ مینے کو ملے گا ساتھ کو ملے گا جو کو ملے گا تو پہلی بات دوسری ہارڈ ورک اسے آپ سمارٹ ورک کہہ لیں ہارڈ ورک کہہ لیں جو مرزی کہہ لیں اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک are two ڈیفرنٹ تنگز دیکھے سمارٹ ورک میری جیسے کچھ لوگ ہیں جو صرف ہارڈ ورک کرسے I'm not I can't work سمارٹ I guess دیکھے آپ ہارڈ ورک جب کرتے ہیں لائف تو آپ بہت سارے سیانوں سے آگے نکل جاتے ہیں کسی کو کتنا پتا ہے یہ اہم نہیں ہے کون کتنا اس پہ زور لگاتا ہے یہ اہم بہت زیادہ پتا رہے ہونے والے پچھے رہ جاتے ہیں بلکل اور وہ جو ہمیں بحث لے چلتے ہیں اپٹیٹیوڈ اور ایٹیوڈ کی ایٹیوڈ کین میک دیفرنس اور وہ ایٹیوڈ بنتا ہے آپ کی محنت سے جب آپ محنت کرتے ہیں اس کا رزر لیتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کا رزر لیتے ہیں دوسری بات ہارڈ ورک سلیش سمارٹ ورک کر لیں کیونکہ آج کے سمارٹ ورک بڑا یوز ہوتا ہے سمیت ہونے نیو دونوں سن لیں سمارٹ ورک بلکل ٹھیک ہے تیسری اہم بات بہت زیادہ وہ یہ ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کر ہمارے بچوں میں سمیت ہمارے سب ہو کے بھی اقید کریں میں آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناکھن وں بندس اس کو پرکٹس کرنا آپ کو اللہ نے سوچ نیت نیمت دیا تو اس اچھا سوچ ناکھنے شکر ادا شروع کریں کیونکہ اللہ نے بھی یہ وعدہ کیا شکر ادا کرنے والے کو دیتا ہوں نا شکر کی پوری نہیں پڑھ سکتی یہ بات بلکل کلیر ہے تو ہمارے سوچیں کہ میں لمز میں نہیں گیا لمز میں اگر تم اس کاب دے تو میرٹ پہ جل جاتے بلکل اگر تمہارے والدین کے پاسے نہیں بھرنے کے لئے تو تمہیں اس پرونے کی ضرورت نہیں بلکل مالا ہم سرکاری سکولوں میں پڑھے ہیں جب آفورڈ کیا تو آرمی پیسے پڑھا دیا والدین نے پنجاب یونیورسٹی کا میرٹ بنے گا فری والی یونیورسٹی کا تو جاؤ گے پرائیویڈ یونیورسٹی سے ہم بھیک آرمی بلکل سے یہ بچے کیا کرتے ہیں والدین کو کہتے ہیں پیسے دیں افسوس ہوتا ہے والدین اپنے بچوں کو میڈیکل کالجز میں ساٹھ اس کے پاس ہیں وہ پی کریں باہر جائے پڑھنے جولی تو شکر ادا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے سیکھنا ایک بہت اہم بات ہے خود پہ اور اللہ پہ یقین پیدا کرنا کہ جب آپ انسان کو اللہ پاک نے کیسی طاقت دی ہے جب ہم یہ سمجھتے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو پوری کائنات ہمیں یہ یقین دلا دیتی ہے ہمارے انٹرنل سسٹم سمیت کہ تم یہ نہیں کر سکتے آپ سکھ امپاکٹ پہ 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 اور اگر یہ سوچ لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں پوری کائنات سمیت آپ انٹرنل سسٹم کہ کہ تم یہ یہ ہے اگر آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ سے خوش نہیں آپ سے راضی نہیں تو پھر یہ سب بھی ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے چند ایک چیزیں جس پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کو ہمیں ہم سب کو فوکس کرنے شاہیئے تینک you so ہمش آپ جب آکے گفتگو کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا ماشاء اللہ ہمارا تو کام بات کرنا ہے and you speak so well یہ بڑا خوبصورت آپ کا کام ہے جیس کو جھاری و ساری رکھیں we have all our دعا for you رمضان کے مہینے میں جی آپ دیکھ رکھیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ there's no turning back and you are going to get exactly what you want actually more than that so I wish you all the luck thank you so much for watching جی رکھیں گے ہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لئے واپس آئیں گے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے in this show السلام علیکم ورحمت اللہ رمضان علم ہے رمضان علم ہے